مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ پندرہ سفر چودہ سو بیالیس ہجری مطابق دو اکتوبر دو ہزار بیس ایسوی موضوع مسلمانوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں خطیب فضلت الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے عامال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے عالو اصحاب پر اے ایمان والو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں لوگوں اپنے اس پروردگار سے درتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پیلا دیں نیزو ساللہ سے درو اس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور قریب رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے درتے رہو بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں اے ایمان والو اللہ سے درتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حصل کر لی اما بعد یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے گریبات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر نئی بات بدعوت ہے اور ہر بدعوت گمراہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں حکم دیتے ہوئے روکتے ہوئے اور وصیت کرتے ہوئے فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو اور یہ کہ مفرسی کے در سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو اللہ یہ کہ حق کے ساتھ ہو یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تعقیدن حکم دیا ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو تا آنکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے اور یہ کہ ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مقلف نہیں بناتے اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رہتی ہو اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبل کرو اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدہ جدہ کر دیں گی اور اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کج روی سے بچ جاؤ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک رویش اختیار کرنے والوں کے لئے مکمل تھی اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی اور اس لئے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لے آئیں اور یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اس لئے یہ کتاب نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت آفتہ ہوتے تو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلائے اور ان سے کننی کترائے اور جو لوگ ہماری آیات سے کننی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود آپ کا پروردگار آئے یا اس کی کوئی نشانی یا معجزہ آئے جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیش تر ابھی تک ایمان نہ لیا ہو یا اپنے ایمان کے حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی خبر بتاتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحیاء بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں اور قریب تھا کہ وہ اپنے ذمہ داری کے ادائیگی میں سستی کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں لہذا آپ لہذا یا تو آپ ان کو ان باتوں کا حکم دیں ورنہ پھر میں انہیں عمل کرنے کا حکم دوں گا تو یحیاء علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے جائیں تو مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا مسجد کھچا کھچ بھر گئی تو لوگ اونچی جگہوں میں بیٹھ گئے پھر انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے پانچ چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراو اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے خالص سونے یا چاندی سے کوئی غلام خریدا اور اس غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے لہذا تم مجھے کام کر کے دو لیکن وہ غلام اپنے مالک کے کام کے بجائے دوسرے کا کام کرنے لگتا ہے بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے لئے ایسا غلام پسند کرے گا اور اللہ تعالی نے تمہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے لہذا جب تم نماز ادا کرو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی اس وقت تک اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو اور نہ ہو جائے اور میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال شخص کی طرح ہے جو ایسی جماعت میں ہو جس کے پاس مسک کی تھیلی ہو اور ان میں سے ہر شخص کو مسک کی خوشبو اچھی لگتی ہو اور بے شک روزہ دار کی موہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے زیادہ پاکزہ ہے اسی طرح میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندیا ہو اور اس کا گردن اڑانے کے لئے اسے آگے بڑھا دیا ہو اور اس حال میں وہ کہے میں تمہیں اس کے بدلے فدی آدھا کروں گا خاکم ہو یا زیادہ پھر وہ انہیں اپنے نفس کا فدی آدھا کر دیتا ہے اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ آدمی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی خود کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے سمعتاد جہاد ہجرت اور جماعت کا لزوم کیونکہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے دوری اختیار کی اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا یہاں تک کہ وہ واپس لوڑ جائے اور جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا تو وہ جہنم کا اندھن بنے گا اس سنکر ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نماز ادا کرے اور روزہ رکھے لہذا تم اسی چیز کا دعویٰ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اور جس نے تمہارا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے اللہ کے بندو یہ سب سے سچی بات ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے ارشاد باری تعالی ہے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی آپ انہی کے راستے پر چلئے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے لہذا اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈریں اور آپ کے رب کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے اور آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں اور اس سے توبہ کریں یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور درود اسلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کشان کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے اور جان لیں کہ ذلت و پستی کے گڑھے اور عزت و سربلندنی کے میں منار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں پوشیدہ ہے کہ جب تم بے عزی نہ کرنے لگو یعنی ایک ہی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدو اور گائی کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالی تم پر ایسے ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا یہاں تک کہ تم دو بارہ اپنے دین کی طرف لوٹاؤ لہذا اے لوگو درود و سلام پڑھو ذات پر جس کے ذکر سے نفس معتر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکزہ اہل بیت اور ازواج متحرات پر ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما اے اللہ تو خلفاء راشدین ہدایت افتہ ام اکرام ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور شرک و مشرقین کو دلیل و رسوہ فرما اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و آمان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و آمان نصیب فرما ہماری حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمرہ بنا جو تجھ سے ڈرے تیری ارطاعت کرے اور تیری رضا مندی کے کام کرے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے یقیناں تو ہی اول و آخر اور ہر چیز پر قادر ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تیری ذات پاک ہے یقیناں ہم ہی ظالم ہیں پس تو ہماری اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان ساری خطاؤں کو بخش دے اے ارحم الراحمین اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلای عطا فرما اور آخرت میں بھلای عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ کے بندوں یقیناں اللہ عدل و احسان اور قرابتداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو وہ بھی تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کشن کرتے ہیں